ایک دفعہ کہنا ابھی پڑا پرمچور ہوگا بجے لگتا ہے کہ اس میٹنگ میں سب سے بڑی امید یہی تھی کہ ایک پروسس شروع ہو جائے گا انگیجمنٹ کا اور علاقی کوئی ڈیٹ ڈیٹ ڈناؤنس نہیں ہوا اور بات پکی نہیں ہے کہ سلانے دن کو میٹنگ ہوگی لیکن یہ بات لگ بھگتا ہی ہے کہ ہماری جو فورم سیکرٹی ہے شاید دو تین ہفتے کے بات پاکستان جائے گی اور جن چیزوں پہ دہلی میں بات ہوئی انڈین پوائنٹ ویو سے ان پہ ہو سکتا ہے کہ پاکستان عمل کرے اس کی کچھ نتائج ریویو ہو سکتے ہیں کس قسم کی چیز کی اوپر آپ کا خیال ہے پاکستان مال آف کرے حالی میں لشکر تیبہ کے جو چیف ہیں حافظ سعید ان کے کافی پرووکیٹر بیان آ رہے ہیں جیسے کی ایک آپ کے چینلز میں ایک سپیچ ان کی ایک ممبئی والا جو اٹاک ہے وہ کافی نہیں تھا انڈیا کے لیے نہیں آپ کا کیا خیال ہے کہ پاکستان ملٹے ایک ایکشن اگنسٹ حافظ سعید صاحب نہیں پتہ نہیں ایکشن مطلب دیسل سے اگر وہ ایکشن نہیں لیتے یا ایسے کوئی ایک بولو فائیڈیز کا کوئی ایسا ثبوت نہیں لیتے تو پھر ہندوستان کے لیے پولٹیکلی بات کو آگے بڑھانا ان چیزوں پہ جو پاکستان کے لیے امپورٹنٹ ہے یہ مشکل ہو جاتا ہے لیکن مجھے نکتا ہے کہ ہندوستان بھی کوئی ایسا ایک میٹرک پہ فکش نہیں ہے ملکہ آپ پہلے حافظ سعید کو صلیح پہ جناھیں اس کے بعد ہی ہم بات کریں گے ایسا بھی نہیں ہے لیکن کچھ چیزیں ہیں جو اگر پاکستان کچھ کر پاتا ہے تو پھر کانفیڈنس اور ٹرس استیبیش ہو جاتا ہے تو مجھے رکھتا ہے کہ اس پہ اگر دونوں حکومتیں تھوڑی ایفیسز دے اور ایک طرح سے ایک محول کو بگڑنے نہ دے بیان بازی سے تو مجھے رکھتا ہے کہ ایسا بات آگے بڑھ سکتی ہے لیکن دور بڑا مشکل للا ہے مگر میں اگر آپ سے کہوں کہ بیان بازی یہ جاری رہے گی یا اس کی طرف توجہ آپ کو نہیں دینی چاہیے تو کیا امکان ہے اس کے بعد اگر آپ کی فورن سیکریٹری اگلے دس دن پندرہ دن میں یہاں آتی ہیں اور یہاں کوئی اس قسم کا اقدامات نہیں کیے جاتے جس سے ہندوستان مطمئن ہو غالباً لشکر ایتائبہ کے ذریعے یا کسی اور اس قسم بھی چیز تو پھر کیا ہوگا پھر یہ ڈیڈ لاغ ہو جائے گا یا آپ سمجھتے ہیں یہاں ضروری ہے پروگرس تھوڑی بہت نہیں دیکھئے پروگرس تو مجھے رکھتا ہے کہ اب جو کاروان نکل چکا ہے بہلے ہی بہت ہی ایک کمزور اور پیشرت بلکل ازادہ دکھائی نہیں دی رہا لیکن کم سے کم وزیراعظم مرمون سنگھ صاحب کے ذہن میں یہ ہے کہ باتچیت کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے اور مجھے رکھتا ہے کہ پاکستان کی جو سویلین گورنمنٹ ہے کم سے کم گلانی صاحب سے زلداری ساتھ سے جو بیان ہم سنتے آ رہے ہیں وہ بھی اسی بات کو اسی پہ اگری کرتے تو ہر ایک چیز میں گیون ٹیپ ہوتا ہے ڈیرھ سال سے اندوستان نے بات نہیں کیا پاکستان نے تیزرزر کے اوالے سے کچھ کچھ چیزیں کی کچھ کچھ چیزیں نہیں کی تو مجھے رکھتا ہے کہ اگر ایک طرح سے مطلب ایک لونگ ٹرم پروسس ہے کہ اگر ڈیرھ سال سے پاکستان کو تو ڈائلوگ کا سلسلہ بڑھ سکتا ہے لیکن مجھے نکتا ہے کہ زیادہ تیزی بھی ہم کو نہیں مطلب ڈیرھ سال سے جیسے کی کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ سارک سمیٹ جو اپریل میں بھوٹان میں ہوگا اس سے پہلے پاکستان اور ہندوستان کو ایک نیا سٹکچر تیہ کر دینا چیز مجھے نکتا ہے کہ وہ بہت بڑی دیشتگار بہت بڑا حملہ ہوتا ہے ہندوستان پہ مومبے قسم کا اگر ہم بات نہیں کر رہے ہوتے تو سرکار پہ بہت پریشر پڑتا ہے کہ آپ کو یہ ایسا تھوست نگیٹیو قدم لے لیں جس سے پاکستان کو ہم میسیج دے پائیں اگر اس انسلیت میں پاکستان پاکستانی کسی بندے کا ہاتھ اگر ملتا ہے نہیں مگر ستہار سیٹویشن سوری سیٹویشن ابھی ایسی ہے نا یہ آفر دیس ٹاکس ایسے لگتا ہے کہ بہت there's a lot of total breakdown لگتا ہے یہاں تو ایسے لگتا ہے کہ کچھ بھی انڈیا نے conceded نہیں کیا پاکستان گیا تھا بات کرنے کے لیے اور آگے انڈیا نے وہی باتیں کی جو پہلے کرتا رہا تو اگر ایسی کرنا تھا تو why why was the invitation sent in the first place optimistic نہیں ہے تو مجھے کہ کہیں نہ کہیں پاکستان کے اندر بھی ایک ایفٹ بنی چاہیے کیونکہ یہ لوگ جو ہے یہ دراصل میں صرف اندرتان کے دشمن تھوڑی ہے مطلب کی یہ لوگ سدھار مجھے یاد ہے جب میری آپ سے ملاقات ہوئی تھی دو تین ماہ پہلے آپ بڑے optimistic تھے آپ کا خیال تھا کہ منمون سنگھ صاحب اور شیف شنکر مہنن صاحب ایک نیا initiative لینے والے ہے لینا چاہتے ہیں اور there are lobbies in india جو نہیں چاہتی ان کو مگر پھر بھی ان کی ایک long term سوچ ہے تو کیا آپ اس view پہ بھرقرار ہیں آپ کا خیال ہے ابھی بھی جو آپ دیکھیں رہے شیف شنکر مہنن صاحب جو آگے فورن سیکریٹری تھے جنہوں نے شرمل شیخ میں پرائم میریسٹر صاحب مل کے لگتا ہے ایسے تھا کہ ایک opening create کی مگر پھر backtracking کرنی پڑ گئی اب وہ national security advisor بن گئے یہ آپ کا خیال ہے it's a good sign that this has happened دیکھیں مجھے لگتا ہے کہ جو ودیس سچی ہو کا جو ودیس فورن سیکریٹری کی جو میٹنگ ہوئی فروری پچھے ساریز کو اگر مہنن صاحب نیسے نہیں بلتے تو ہو سکتا ہے کہ وہ میٹنگ نہیں ہوتی مطلب کی مجھے جو ایک انیلیس کے حوالے سے میں جو دیکھ رہا ہوں مجھے لگتا ہے کہ establishment انڈین گورنمنٹ کے اندر اب وہ division نہیں ہے جس طرح سے ڈیو سال پہلے یا چھے مہینے پہلے تھی وہ minister اس initiative کو support کرتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ دیکھیں باتشیر کے علاوہ اور کوئی راستہ اندوسران کے آگے ہے نہیں اور diplomacy سے ہی اب ہم کو کوشش کرنی چاہیے ہمارے جو وزیر دفاع ہیں وہ بھی اسی بات سے سہمت ہیں تو ایک طرح سے جو political ماحول ہے جو administrative division سی پہلے وہ اب بہت ہی کم ہو گئی ہیں لیکن اب جو ہم کو لگ رہا ہے کہ ہندوستان نے تھوڑی سی دیری کی اگر اسی initiative کو اگر ہم چھے ست مہینے پہلے چلاتے تو شاید بہتر آج مجھے رکھتا کہ پاکستانی establishment کے اندر کچھ مجھے division نظر آ رہا ہے نہیں مگر یہ میں آپ سے آخری سوال کرنا چاہوں گا بیفور آئی ٹیک ویلیویو وہ یہ کہ جب میں زرداری صاحب سے بات کرتا ہوں یا پاکستانی ایفیشل سے بات کرتا ہوں سیویلینز وہ کہتے ہم نے تو آتے سار جیسے یہ گورنمنٹ آئی we were so soft on انڈیا ہم نے ہر قسم کی opportunities کو کہا کہ ہم نے ایسی باتیں بھی کر دی جو ہماری ملٹری کو پسند نہیں آئی اور ہمارے اوپر یہاں الزام لگنے شروع ہوگئے کہ we are very soft on انڈیا اور انڈیا کی طرف سے بالکل کوئی ریسپونس نہیں آیا with the result that یہاں جو hawks تھے پاکستان میں they said we told you india will not response آپ تو ویسی لیٹ رہے ہیں اس کی کیا ضرورت ہے انڈیا only understands one language اس لیے یہاں پھر ہماری حکومت اور ہمارے سیویل ان اوپیشنز آپ کو بھی کچھ ایسے قدم اٹھانے چاہیے جس کے ساتھ یہاں سے جب peace initiative شروع ہوتا ہے civilian تو اس کو support ملنی چاہیے اور ہارڈ liners ان کو negate کرنا چاہیے شیف شنکر منن اور منمون سیم صاحب جو بومبے کے بعد strategy رہا وہ یہ تھا کہ پاکستان کے اندر ایک واقعی division ہے civilian government civilian جو leaders ہیں وہ ایک امن کا ماحول پرفر کرتے ہیں military کا نظر کچھ اور سکتا ہے اس لئے جو فیصہ لیا گیا کہ dialogue کو فوری تو پہ suspend کریں گے لیکن جو people to people جو اور contact ہیں اس کو بڑھائیں لیکن کہیں وہ strategy جو ہے چھے سویل government کے ساتھ دوسری کا ہاتھ اور dialogue کا ہاتھ بڑھانا چاہیے تھا اس پہ دیری کی ہو سکتا ہے کہ پاکستان کے اندرونی متائل اس کی وجہ سے پاکستان آج جو حالات ہیں جو ہم کو بہت سے نظر آ رہے ہیں وہ یہ کہ پاکستان کی سویل leadership ہے وہ کمزور ہو چکی ہے سدھار 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 سکتے ہیں سکتے ہیں سکتے ہیں سکتے ہیں کافی long winded آپ کی گفتگو یہ although انہوں نے باتیں بہت سکھی ہیں اس کے اوپر بھی question ہم کریں میں ان کے اوپر بات کرنا چاہوں گا آپ سے ناظرین ایک break لیتے ہیں یہاں پر آپ کے messages